وولٹ آج 1.5 ٹن سپلٹ اے سی کے ریموٹ کے اندر یہاں آپ کو ٹائم سیٹ کرنا ہے تو اس ویڈیو کو اندھر تک ضرور دیکھیں اے کے اوروڑا الیکٹرونز میں سب ہی درشکوں کا ہر دیکھ سواگر یہاں اس چینل پر آپ نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ نئے آنے والے جتنے بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک پہنس سکے تو ہم شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو وولٹ آج 1.5 ٹن سپلٹ اے سی کے اندر ریموٹ کے اندر آپ کلوک کے ٹائم کو کیسے سیٹ کرتے ہیں یہ کلوک بنا ہوا ہے اور کلوک کے آگے ٹائم دکھا ہے یہ ٹائم کا دکھا رہا ہے کہ تیرہ بج کے اٹھارہ منٹ ٹائم ہے بھی اس کلوک کے اندر اس ریموٹ کی کلوک کے اندر جدی آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یہ تیرہ بج کے انیس منٹ ہو گیا ہے بھی تو اس کو میں نے تیرہ بج کے پندرہ منٹ اگر صحیح ٹائم ہے تو اس کو صحیح کرنا ہے تو میں صحیح کر کے دفاع دیتا ہوں آپ کو پہلے آپ کیا کریں گے کلوک بٹن کو پریس کیا تو بلنگ کرنے لگ گیا اب مائنس کو دبایا بلنگ کرتے ہوئے جب یہ پندرہ پر پہنچ گیا تو میں نے کلوک کو دوبارہ دبا دیا دوبارہ دباتے ہی یہ کلوک جائے بلنگ کرنا بند ہو گیا اور تیرہ بج کے پندرہ منٹ اس کا ٹائم سیٹ ہو گیا اب سپوز کیا ہے کہ میں نے یہ ٹائم تو میں نے چار سیکنڈ چینج کیا تھا لیکن ٹائم اگر میرے کو زیادہ چینج کرنا تو کیسے کریں گے کلوک بٹن کو ایک بار پھر دبایا تھی بلنگ کرنے لگ گیا تو اب میرے کو ٹائم بڑھانا ہے تیجی سے بڑھانا ہے اس میں تو میں نے کہا ہے کہ اس کو پلس کو دو سیکنڈ تک دبا کے رکھا تب تیجی سے بڑھ رہا ہے اب دیکھ رہے ہیں پندرہ سینٹیس اسی ٹائم سے گھٹانا ہے تو مائنس کو دو سیکنڈ تک دبا کے رکھیں تو کٹ جائے گا جب آپ کا ٹائم بالکل سیٹ اگجیکٹ ٹائم آ جائے تو بلنگ کرنے کے دوران اس کو کلوک کو دوبارہ دبا دیجئے اب یہ ٹائم جائے چودہ بج کر پینتاریس منٹ ہوگا اس ٹائم سے آپ ٹائم کو بڑھا یا گھٹا کے اور اسے کلوک سے اس کو سیٹ کر سکتے ہیں اب اس کا سیٹ ٹائم ہوگا چودہ بج کر پینتاریس منٹ اب یہ ٹائم اس میں یہی رہے گا جب تک کہ آپ اس کے سیل نہیں نکالیں سیل نکالنے کے بعد دوبارہ جب سیل لگائیں گے تو اس میں بارہ بجے کا ٹائم آ جائے گا تو بارہ بجے کا ٹائم آئے گا ڈی فال ٹائم ہے تو اس کو دوبارہ آپ کو ایک بات سیٹ کرنا پڑے گا اس کے بعد جب تک آپ کے سیل اس میں رہیں گے ٹائم وہی رہے گا یہ ایک کلوک بنا ہوا ہے اس کے آگے ٹائم ہے تو تب تو یہ کلوک کا ٹائم کر رہے گا لیکن یہ کلوک نہیں دکھ رہا تو جو ٹائم دکھے گا یہاں پر وہ ہوگا ٹائمر کا ٹائم جیسے میں ٹائمر کو دباؤں گا تو یہ یہاں کلوک نہیں آتا یہ ٹائمر کا ٹائم ہے یہ دھیان رکھیں جب بھی آپ کا یہ یہ اپنے آپ ٹائمر کا ٹائم تھوڑی دیر میں دکھنا بند ہو جاتا ہے ٹائمر کا بٹن دباتے ہی کچھ سیکنڈ تک دکھتا ہے وہ آپ کا ٹائم ہر وقت دکھتا رہے گا تو اس ویڈیو میں میں نے آپ کو ٹائم سیٹ کرنے کا پورا طریقہ جائے ہو آساند میتھر سے سکھایا مجھے امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہو پسند آئے ہو لائک اور شیئر کریں اس چینل کے بارے میں کوئی نئی جڑنے والے جائے ہیں وہ اس چینل کو سبکرائب ضرور کر لیں اس ویڈیو کو دیکھنے والے سب ہی درستوں کا بہت بہت دنے والے